نظر آتا ہے کہ آنے دیا جائے گا خان صاحب کو بھائے دیکھیں جو آپ کہتے ہیں نا پیرلل سیمیٹی وان کے ساتھ وہ ایک خان صاحب کہتے ہیں کہ حمود و رمان کمیشن کے رپورٹ کے جو کانٹنس ہیں وہ عوام تک پہنچائیں کیونکہ وہاں ایک پیرلل بنتا ہے پیرلل یہ ہے یہ نہیں کہ خدا نقوستہ انسٹیٹوشن کے بارے میں نفرت ہے یا ہم نے پرووک کرنا ہے اس نسم کی کوئی چیز نہیں ہے ہماری تنکنگ میں ہی نہیں آتی ہے لیکن پیرلل یہ بنتا ہے کہ تب بھی مینڈیٹ کو آپ نے کامپرمائز کیا اس کو اکنالیج نہیں کیا آج پھر مینڈیٹ کو اکنالیج نہیں کیا گیا بلکہ جو حکومت ہے وہ we feel we believe we have we have proof with us کہ وہ چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر چل رہی ہے تو یہ اس کا اس کا اس حد تک ہمارا ہماری agreement ہے کہ ایک ایک پیرلل جو ہے وہ create کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے unconsciously ہو رہا ہے اور اس کو روکنا چاہیے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو معوام کا mandate ہے اس کو آپ accept کریں لیکن اس کے لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کا poisonous mandate جو ہے یہ مطلب اس قسم کا narrative جو ہے وہ promote کرنا وہ میرا نہیں خیال کہ party کے حق میں جائے گا نہیں لیکن میرا سوال وہ یہ ہے کیا کیا آپ کے خیال میں ابھی آپ کو real possibility لگتی ہے عمران خان کو باہر آنے دیا جائے کیا because it's very easy ابھی پرانے مقدمے ہیں ان کو بھی آپ کھینج سکتے ہیں آپ نے نے مقدمے بھی ڈال سکتے ہیں because government کا جو survival ہے جو ان کے لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈیڑھ دو سال چاہیے کہ ایک نومک تھوڑا سا ہمارا چیزیں ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد خیر ہے تو ہمیں ڈیڑھ دو سال اگر عمران خان باہر آگے تو بری ہمارا ساری ایک نومک سیبلیٹی نہیں ہوگی میں اس پوائنٹ سے بوچ رہا ہوں do you think realistically کہ آنے دیا جائے گا خان صاحب آئیں گے جی خان صاحب واپس آئیں گے میں نے نہیں خلال کہ خان صاحب کو روک سکتے ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں روکے گی ایک سٹیج تک روکیں گے روکا ہے انہوں نے ابھی تک لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ان کے اوپر بھی آشکار ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کی جو popularity ہے خان صاحب کی جو strength ہے وہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہے اور یہ وای سٹیل ہے ہی ایک پوائنٹ سے بڑی ڈیپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کی بیسیسوں کے اوپر ہاں اگر آپ کی اس کے باوجود بھی ان کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر تو پھر تو پھر تو انسٹیبل ہو گا دفینیٹلی انسٹیبل ہو گا ملک میں پرابلم ہو گا وہ یک تو پیرلنس بن جاتا ہے اب ایک پاپولاری ایک پاور ہے یہ دو سینٹر تو ہیں اسیق پاور تو یہی چیزھی لئے تو کہتے ہیں کہ جو پاور کا منبع ہے وہ ان کے پاس ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کئی پر یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں بڑے بڑے سخت لوگ ہیں آبیسلی جب جیل کے آپ اندر ہوتے ہیں تو آپ کا ریاکشن غصہ اور ایک سیٹیجی اور ہوتی ہے خاصہ بگر باہر آتے ہیں تو کیا آپ کے خیال پر رویہ میں سختی آئے گی کہ he'll be more amenable to talks کہ ٹھیک ہے جو آج کہتے ہیں میں ان سے بھی بات نہیں کرنی ان سے بھی نہیں بات کرنی اور وہ کو اپریلائز کرتے ہیں کہ نہیں ڈیموکراتک فرس کو بہرحال آہ you can't choose تو نہیں آپ کر سکتے you have to play with the clay that you have میں سلے پوچھتا ہوں کہ مالکہ آگے سخت ہوں گے زیادہ کہ if i know him right Malik صاحب i've known him for giving his worst enemies i've seen people who know who hit him also اور وہ بھی ان کو بھی انہوں نے کوئی نہیں کچھ کہا اور میں میں اتنی دیر سے جانتا ہوں اتنی سیٹویشن میں ان کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے کہ بنجینس اس نام کی کوئی چیز اس شخص کی سرشت میں ہے ہی نہیں ہے بالکل اور میں جب بھی ملتا ہوں کو جب بھی میری کبھی انٹریکشن ہوتی ہے فرانکلی ہم نے وہ ایک چپٹر بھی ڈالا ہے اس کا you know healing a nation فرانکلی آپ اس کو پڑھی ہے ڈیٹ پیج کا چپٹر ہے and then of course truth and reconciliation commission کے اوپر بھی میں نے وہ چپٹر لکھا بھی تھا اس کو بھی آپ دیکھ کے دیکھ لیے so ہم تو اپنے منیفیسٹوں میں ڈال رہے ہیں کہ ملک نے اکٹھا ہونا ہے یونائٹ کرنا ہے لیکن basis ہونا چاہیے ہمارا جو crisis ہے وہ صرف ایک ہی ہے establishment کے ساتھ وہی ہے کہ خدا کے واسطے عوام کے mandate کو پکڑے ہم نے پاسٹ میں سفر کیا ہے by refusing people's mandate اب نہ کریں اب دے دیں حکومت کریں جو اتاں mistrust ہو گیا خاصہ اور established کا فر ایجامپل یہ mistrust ختم کیسے ہوگا اگر باہر آ جاتے ہیں وہ ایک سی بی ایم ہوگا بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ جی شاید establishment نہیں روکا نہیں یا روک نہیں سکی either way باہر آ جاتے ہیں یہ mistrust کون ختم کرے گا ہم نے تو open رکھے ہوئے میں نے بار ہاں مجھ سے پوچھا جاتا ہے میں خان صاحب سے کیا ہوتے کہتے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں establishment کے ساتھ engage کرنے کے لیے ہم کھلے ہیں بالکل اور ہم نے engage نہیں کرنا صرف ان تین political parties کے ساتھ جنہوں نے کہ mandate چوری کیا ہوا باقی سب کے ساتھ ہمارا engage منٹ ہے اور آپ دیکھیں مولانا فضل رمان صاحب کے ساتھ کہ آپ سوچ سکتے تھے اگر آپ ان کو بھی engage کرتے ہیں آپ rules of game سیٹ نہیں کر سکتے آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ election ایسے ہوں گے میری میں ان سے جا آفتر ایکوارڈ بات کرتا ہوں یہی پارٹی کی لیڈر سے اور پی ایم ایلن کے کچھ لوگوں سے میری بات تھی اور میں جو صاف کہا ان کا یہ گھر خان صاحب ہمارے سے بات کریں ہم ارلی مٹو الپوس کی بات کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں چاہے دو سال آپ چھوڑے دو سال ہم چھوڑتے ہیں تین سال یا ساڑے تین سال بات الیکشن کر لیں گے لیکن باتچیت ہوگی تو کچھ تاہ ہوگا نا ویسے کیسے ہوگا مجھے نہیں بتا کہ کتنی خسرا اٹیکس کے بعد اس کے ساتھ کی سیچویشن آئے گی ابھی تک تو مالک صاحب رانسان آلہ نے کہا تھا رانسان آلہ نے کہا کہ جی جگہ لاؤنا تے چلی گی تے پھر سکلا کر لو رانسان آلہ نے گئر بھی گل کی تھی کہتے ہیں جی وہ پچھانے نہیں جا رہے کیونکہ انہ نے بڑا میک اپ کی تا دسی سر سر کیا کیا جائے سر ان لوگ کو یہ لوگ نہیں ان کے کہنے اور کرنے ان کے کہنے اور کرنے وہ بڑا فرق ہے اور دوسری بات ہے کہ بڑا آسان کام ہے اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں اگر آپ رول آف لاؤ چاہتے ہیں اگر آپ کانسٹیٹوشن کی سپرامیسی چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں چھوڑی کیا ہوا مینڈیٹ آئی الیکشن دوبارہ کرانے کرا لیں دوبارہ کرا لیجئے ہم نہیں چلے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے مینڈیٹ آپ بھی چھوڑ دیں ایک یہ بھی تاثر ہے کہ آپ بہت زیادہ امیدیں آپ نے باندھ دی ہیں جیڈیچری سے اگر کل کو جیڈیچیل ہوا تھوڑی سی بدلی اور بدلتی رہتی ہے ہوا دائیں بائیں ہوتی رہتی ہے تو is it safe to put all your political legs in the جیڈیچیل باسکٹ do you know what I am saying ہا جی دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پہلے نہیں ہوئی تھی کبھی بھی انہونی ہے وہ مثلاً چھے ججز کا ایک لیٹر کے اوپر سائن کرنا اور لکھ کے فارمل اس کو پبلک کرتا اور اس کے بعد جو چار ہائی کوٹس کی انپورٹ آئی ہے وہ بھی ان رائٹنگ موجود ہے وہ بھی اپر لیجیے پہلے کبھی نہیں ہوا جہاں کے ججز جو ہیں اپنے لئے انصاف مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد جو لوگوں کا رویہ چینج ہوئے میں فیل کرتا ہوں کہ ایک بڑا بڑی ماشاءاللہ تازہ ہوایں جو ہے نا وہ جو جوڈیشری میں چل رہی ہیں میں ذاتی طور کی اوپر میں ہمیشہ بلیو میں بہت لکھا جوڈیشری کے اوپر اور میں ایم 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 جوڈیشری تو ایکچلی جنون پیلر جو ہے نا سر وہ ہے انصاف پارلیمنٹ ہوتی ہے دوسری پارلیمنٹ تو لیجیسٹیٹ کر رہی لیکن اصل جو ہے پیلر جو ہے وہ انصاف ریلیف پارلیمنٹ ہمیں اور کسی نا اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا زندگی میں اتنے سال میں میں پہلا میرا آرصہ ہے کہ میں اپنے لیے کچھ مانگنے گیا تھا مجھے عجیب رہا تھا کہ ساری لنکی گزر گئی ہے کہ اب آکے میں لیتل ٹائم آپ نے بڑی کینڈلی بات کیا یہ جو بیانیا یہ جو چلا ہے یہ سارا بڑا ڈیجیس بیانیا ہے یہ جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے کیا جو اس سے موجودہ کیادت باہر جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ مر ایوب ہیں دوسرے لوگ ہیں کیا وہ یہ شیئر کرتے ہیں کہ وہ بالکل اس کے اوپر چلتے ہیں کہ یہ ہرڈ میٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی دوار آپ آئی جاتی تھی لیکن یہ کہ ہمارا خیال تک اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا آپ نے مجھے یہاں بٹھا کے ایک اور مزدہ سنا دی ہے میں کل بیسے جائی رہا تھا اور یہ ایجندہ کیا اوپر بھی ہے تو اب مور سو ایجندہ یہی ایک آئیٹم ہوگی جو کہ discuss ہوگی سو we regulate it let's hope sanity prevails on all sides on your side establishment side because اس ملک میں بہت ہوگئی ہے میں آسٹ آرٹکل پڑھ لیجی ہاں we can do with sanity here راب سپری آپ ایج کے ساتھ ہی سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم آئیں گے تو رانہ سناؤلہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور دیکھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے ان تمہان چیزوں کے بارے میں stay with us